مجھے طالبان خان کہنے والے سن لیں ڈو مور کے مطالبے کرنے والا امریکہ اب مدد مانگنے پر مجبور پاکستان نے واشنگٹن حکام اور افغان طالبان کی بات کرا دی الیکشن شفاف ہوئے ہر حلقہ کھولنے کے لیے تیار ہیں وزیر آزم عمران خان کا پشاور میں خطاب جو بھی میرے وزیر ہو یہاں بیٹھے آپ سب اپنے ذہن میں ڈالیں جب آپ آفیس جائیں پہلے تو سب کو آفیس جانا چاہیے ہر روز آفیس جانا چاہیے شام تک بیٹھنا چاہیے اور مجھے پتہ چلنے کا کون آفیس لی جاتا پھر کوئی نہ کہنا کہ جی میری وزارت لے لی ہے پہلے تو بڑا مسئلہ تھا سارا وقت ڈر لگا رہتا تھا کہ اگر کسی کو وزارت اٹھایا وہ فورڈ بلوک نہ بلارے اور گربن نہ گر جائے اب تو ہمیں وہ بھی مسئلہ نہیں ہے خیبر پختون خواہ میں فورڈ بلوک بننے کا ڈر نہیں جو کام نہیں کرے گا وزیر نہیں رہے گا کوئی گلا بھی نہ کرے کپتان کی واضح وارننگ اسمان بزدار اور محمود علی خان کی تعریفیں مجھے محمود خان پسند ہے ایک سادہ اور سچا انسان ہے امانداری کے اوپر پورا اعتماد ہے اسمان بزدار ایک سادہ آدمی نہ کوئی پروٹوکول نہ کوئی کیمپ آفیس سستہ اور اماندار اور دلیر خیبر پختون خواہ میں سزا اور جزا کا قانون بن گیا سیاسی مداخلت ختم کر کے اداروں کو جواب دے بنا دیا گیا وزیر اعلیٰ کا تقلیب سے خطاب صوبے میں آمن بحال ہو گیا سیاحت کو فروغ نئی ٹکنالوجی لائیں گے تیمور سلیم جھگڑا کاز وزیر اعظم کا دورہ پشاور خیبر پختون پاکہ کابینہ کے اشراز کی صدارت سو روزہ پلان میں کامیابیوں پر وریفنگ گورنر اور وزیر اعلیٰ کی بھی ملاقات عمران خان نے پشاور میں شیلٹر ہوم کا افتتح کر دیا مستحکم افغانستان میشن صحفریقی مذاکرات کل ہوں گے پاکستانی وفد میں سیاسی سیول اور اسکری حکام شامل پاکستان اور چین کے وزرائے خارجہ افغان صدر سے بھی ملیں گے شاہ محمود قریشی کی چینی ہم منصب سے ملاقات بھی شیڈیو وزیر اعظم کا پور اعتماد لہجہ قومی موقع کی واضح ترجمانی خارجہ پولیسی پر سیاسی اور اسکری قیادت کی ہم آنگی امریکہ کپتان کی باتیں اور پاکستان کا موقع سمجھ گیا حالات درست تنپ میں آگے بڑھیں گے دفاعی تجزیہ کاروں کی رائے سعاد رفیق کے پروڈکشن آرڈر جاری نہ ہوئے اپوزیشن مطالبے پر قائم قومی اسمبلی سے واک آؤٹ حکومتی اتحادی اختر منگل بھی حامی تین روز سے مطالبہ کر رہے ہیں ہماری ایک نہیں سنی گئی شہواز شریف کا اظہار خیاء سعاد رفیق اس آگسٹ اسمبلی کے بڑے آنمبر ممبر ہیں آج پر آپ سے ہم گزارش کرنے چاہتے ہیں بڑھائی کرنے ان کا پروڈکشن آرڈر ابھی جاری کر کے ہمیں شکریہ کا موقع دیں اور گلے کے موقع سے بچا دیں سعاد رفیق کو ایوان ملایا جائے سینٹ میں بھی پروڈکشن آرڈرز کی گونج نون لی کا سابر شاہ کے خلاف تحقیقات پر احتجاج ووک آؤٹ اسد عمر نے روپے کی قدر میں کمی کا اطراف کیا وزیراعظم لا علم ملک کون چلا رہا ہے شریف احمان کا سوال اس وقت جو اپوزیشن ہے اس کا تمام دباؤ ایک این ار او ڈالنے کے لیے اس کے اوپر جو ہے یہ اس وقت جو ہے وہ کر رہے ہیں تناؤلہ صاحب جو ہے میری نظر میں ان کو بڑا پہلے موڈل ٹون میں گرفتار ہونا چاہیے فلیکشپ ریفرنس جو ہے یہ آخری محلے میں داخل ہو رہے ہیں اور جلدی جو ہے وہ پھر انشاءاللہ میاں صاحب کو آپ جیل میں دیکھیں گے اپوزیشن پارلمانی عمل کی راہ میں رکاورت دباؤ ڈال کر این ار او لینا چاہتی ہے اس بے اختلاف والے صرف اور صرف مقدمات سے بچنا چاہتے ہیں موڈل ٹاؤن کیس میں انصاف ضرور ہوگا رانہ صنعہ کو بہت پہلے گرفتار ہونا چاہیے تھا وزیر اطلاعات کی میڈیا سے گفت دو نون لی کے مزید دو رہنماؤں کے نمبر لگ گئے رانہ صنعہ اللہ کے خلاف بھی نیپ تحقیقات شروع فیصل آباد انڈر پاس کا نقشہ بدل کر من پسند افراد کو کروڑوں روپے فائدہ پہنچانے کا ارزام ایم این اے مبشر اقبال کے خلاف بھی انکوائری کا آخاز آمدن سے زائد اساسے بنانے کے الزام میں گرفتار فواد حسن فواد کی فیملی کا اپلی بارگین کے لیے نیپ سے رابطہ دوران تفتیش اساسوں پر تفتیشی ٹیم کو مطمئن نہیں کر سکے مجھے نیازی صاحب پر ترس آتا ہے ترس اس لیے آتا ہے کہ وہ دن رات بغض اور حسد کی آگ میں جل رہے ہیں مجھے روک کر اگر آپ کا بغض اور حسد تھنڈا ہوتا ہے تو وہ کرنے لیکن نیازی صاحب بات کرنے سے پہلے کوئی ایسا ہتھکنڈا عزمانے سے پہلے اپنی کبینہ میں بھی دائیں بائیں دیکھا کریں احتساب کے نام پر انتقام حمزہ شہباز کا الزام ائرپورٹ پر کہا گیا بیرون ملک نہیں جا سکتے لیگی رہنما کا شکوہ سلمان رفی کے پروڈکشن آرڈرز کی گنجائش پیدا کرنے پر زور سپیکر پنجاب اسمبلی کے پروڈکشن آرڈرز کے اختیار کا معاملہ حکومت قوانین میں ترمیم پر رازی وزیر قانون کی سربراہی میں کمیٹی قائد اس بے اقتدار اور اپوزیشن کے تین تین ارکان شامل فلاکشپ ریفرنس میں نواز شریف کے وکیل کے حتمی دلائل کا آخاز حسن نواز کی برطانیہ میں جائدات سے متعلق تین کامپنیز کی نئی دستاویزات بھی عدالت میں پیش انسان روڈوں پر کھڑا ہوئے بلکل ایسا پریشان ہے ان کو یقین کرو کام پہ نہیں جا سکتا ہے گیس بندش کا پانچ واروز عوامی مشکلات برقرار حکومت نے بہران حل کرنے کی یقین دہانی کرا دی وزیر پیٹرولیم کی وزیر اعلی مراد علی شاہ سے ملاقات سوئی سادرن کا کل سے سین جی اسٹیشنز کھولنے کا اعلان کراسی میں کل سے پبلک فرانسپورٹ اور کرائے معمول پر آنے کا امکان گیس کی دوہائی عوام کو سڑکوں پر لے آئی کراچی میں پیبلز پارٹی کا پریس کلپ کے باہر مظاہرہ سعید غنی اور خواتین رہنمابی شریک شرکا کی نارے بازی ملتان میں بھی شہریوں کا احتجاج تائر نظر آتش کر دیا گئے بھاگ ناری میں انسان اور جانور ایک ہی جگہ پانی پینے پر مجبور معاملہ بڑی عدالت پہنچ گیا حکام ویڈیو دیکھیں لوگوں کو زہر پلا رہے ہیں سپریم کورٹ برہم کمیشن کا قیام دو ہفتوں میں ریپورٹ بھی تلا ضرورت پڑی تو وزیر اعلیٰ کو بلالوں گا چیف جسٹس کے ریمارکس بھاشا دیامر ڈیم کی خیبر پختولخہ اور گلگت بلتستان میں حد بندی کا کیس وزیر اعلیٰ کے پی دس دن میں بیانیں حل پی دیں کہ معاملہ بات چیف سے حل نہیں ہو سکتا چیف جسٹس کے ریمارکس سمات ملتوی لاہور کے حلقے پی پی ایک سو ارسٹھ میں زمنی الیکشن نون لیگی امید بار نے نتائج چیلنج کر دیئے الیکشن کمیشن نے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا حکم دے دیا سعودی عرب سے مزید ایک ارب ڈالر مل گئے مرکزی بینک کی تستیق جنوری میں مزید ایک ارب ڈالر آ جائیں گے سٹیٹ بینک کے زخائر آٹھ ارب 26 کروڑ ڈالر ہو گئے سی پیک پر امریکہ اور آئی ایم ایف کے تمام خدشات دور کر دیئے سعودی عرب سے ملنے والا پیکٹ امداد نہیں سرمایہ کاری ہے سعودیہ کو منافع بھی ملے گا وزیر خزانہ اصد امر کا عرب میڈیا کو انٹرویو کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی کے لیے پانچوے روز بھی ایکشن لیاقت آباد اور گل بگ میں تجاوزات مسمار موسیٰ کولونی میں کچھے گھر توڑنے پر عوام کا احتجاج کراچی کے علاقے عزیز آباد سے اسلحہ برامدگی کا معاملہ متحدہ لندن کے دہشتگردوں نے ہتھیار سیڑھیوں کے نیچے چھپائے دیوال کو ٹائل لگا کر کور کر دیا قرائے دار لا علم تھے دنیا نیوز نے کھوج لگا لیا اکیسویں صدی میں بھی جہالت کی انتہا ٹیکسلا میں جالی آمل کے کہنے پر بھائیوں نے بہن کو عبدی نیم سلا دیا قتل کے بعد لاش کھوے میں پھینک دی دونوں گرفتار پہلے شادی کا جھانسا پھر جان سے مارنے کی دھمکیاں خاتون پر تشدد کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ملزم واصف ابباسی کے خلاف راول پنٹی میں مقدمہ درج ملزم گرفتار نہ ہو سکا اہم منکشافات متوقع دوسری شادی کیوں کی اکاڑا میں بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا ملزم وارداد کے بعد موقع سے فراد پولیس نے مقدمہ درج کر لیا جان سے مار ہوگی بیٹا کیا نہیں پڑا آپ نے بتا قرار کر لیا قرار کر لیا غیر حاضری کی سزا حیدر آباد میں معلم جلاد بن گیا معصوم طالب علم پر پائپ سے تشدد فوٹیج سامنے آنے پر ایکشن مدرسے کا استاد گرفتار ملزم پولیس اہلکار نکلا شیخ اپورا کی زلہ کچہری میں ملزم اور اہلکار گتھم گتھا رائیفل چھینے کی بھی کوشش پوکلانے چھڑانے کے بہانے فرار کرا دیا پولیس کا الزام سگودھا میں ہائی کورٹ بینچ بنانے کے لیے وکلہ کا احتجاج پی اچے آفس میں گھس کر توڑ پھوڑ ملازمین پر بھی تشدد اور چپتے الفاظ منفرد انداز زندگی کی تلخیاں شیروں میں پرونے والے جوان ایلیا کی آج ستاسی نسال گرا اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز میں ہوں عبید اللہ صدیب میں ہوں آمنہ کھٹانا ہیڈلین ساپ نے جانی خبروں کی تفصیلات ہوں گی ایک بریک کے بعد ملٹرن کے آخاز میں بات کریں گے وزیر آزم عمران خان کی جنہوں نے کہا ہے کہ انہیں طالبان خان کہنے والے سن لیں ڈومور کہنے والا امریکہ اب ہم سے مدد مانگ رہا ہے واشنگٹن کے کہنے پر پاکستان نے امریکہ اور افغان طالبان کی بات کرائی یہ بھی وزیر آزم نے کہا ہے وہ پشاور میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے جس طرح حالات جا رہے ہیں وہی امریکہ جو ہمیں ڈومور کہہ رہا تھا آج ہمیں کہہ رہا ہے کہ افغانستان میں ہماری بات چیت کروا دے طالبان سے میں جب کہتا تھا کہ بات چیت کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تو مجھے طالبان خان کہتے تھے اب اللہ کا کرم ہے اللہ الحق ہے تو آج بات چیت ہو رہی ہے اور انشاءاللہ سترہ کو پاکستان نے بات چیت کروای امریکہ اور طالبان کی اگر یہاں آمن ہو گیا افغانستان میں یہ یاد رکھے پشاور وہ شہر ہے جو کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ کیا سے کیا بن جائے گا کیونکہ یہ سارا آگے روٹ چائنہ کی بھی وجہ سے کنیکٹیوٹی سی پیک کی وجہ سے یہ سنٹرل ایشیا تک روٹ کھل جائے گا انشاءاللہ یہ جو بالا حصار فورٹ ہے اس کو ہم فرنٹیر کو اور زمین دیں گے اس کو ہم سنٹر بنا دیں گے پشاور کا اور ٹورزم کا سنٹر بنا دیں گے خبر کی دنیا میں یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیر موسیقی موسیقی